السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقلتا من لسانی یفقہ قولی محترم صاحبین اکرام دوستو ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں اور بچوں لوگ آج جو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اسے تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اوقات رمضان خاص طور سے رمضان میں ہمارے اوقات کے لوٹے رہے کون لوگ ہیں یا کیا چیزیں ہیں یا ہمارے ثواب کو لوٹنے والی چیزیں کیا ہیں بہت عام سی باتیں ہیں لیکن ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے ایک بات یہ ہے جس میں ہم رمضان میں بہت سارے لوگ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں کہ وہ کیرم کھیلتے ہیں یا لڈو کھیل رہے ہیں یا آج کل کا زمانہ ہے تو گیم میں مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے تو گیم میں لگا رہے ہیں اپنا وقت یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے اس میں آپ گیم کھیل رہے ہیں تو ہم ایسا نہیں کریں گے ہم جو ہے عبادت میں زیادہ اوقات اپنے رمضان میں لگائیں گے اگر کہیں اکتہت محسوس ہوتی ہے کہیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کہیں بیزاری ہے تو کم سے کم آپ دو کام کیجئے کچھ مطالعہ کیجئے کتابوں کا مطالعہ کیجئے ویڈیو سن لیجئے آڈیو سن لیجئے اگر یہ بھی نہیں ہو پاتا تو کم سے کم دنیا کا کوئی کام کیجئے بازار چلے جائیے بازار سے سامان لے آئیے گھر کا اور کوئی کام کیجئے لیکن کم سے کم بیکار کی چیزوں میں ایسی چیزیں جس میں نہ تو کوئی دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ اس میں اپنے اوقات کو زائے نہیں کرنا یہ آج سے ابھی شروع ہونے والا ہے ابھی سے عظم مصمم کہ اپنے زیادہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قیام اللیل میں تلاوت قرآن قریب میں ذکر و اسکار میں جو بھی صدقہ خیرات میں جو بھی نیک کام اس میں لگائیں گے اگر اس سے تھوڑی سی بیزاری یا اکتہت محسوس ہوتی جو انسان کی نفسیات کا حصہ ہے کہ ایک ساتھ بہت زیادہ تو نہیں کر سکتا وہ اگر آپ نے ایک دفعہ قرآن ایک پارہ پڑھ لیا دو پارہ تو آپ تھوڑا سر محسوس کریں گے تھکاوٹ تو اس کے لئے دوسرا راستہ یہی ہے کہ آپ کم سے کم کتاب کا مطالعہ کریں کسی دینی موضوع پر کسی دنیاوی موضوع پر جو آپ کے لئے مفید ہو ویڈیو دیکھ لیجے اچھا سا کوئی آرڈیو سن لیجے کوئی اچھا سا کم سے کم اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو دنیا کا کوئی کام کر لیجے کوئی اپنے کاروبار کا نوکری کا گھر کا کوئی کام لیکن اپنے وقت کو ان لٹیروں سے بچائیے سیریل دیکھنے سے بچائیے فلمیں دیکھنے سے بچائیے اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جس میں انسان شورٹس ہیں جو بلا وجہ دیکھتا ہے کوئی مطلب نہیں کوئی فائدہ نہیں پھر بھی انسان دیکھے رہتا ہے تو ان چیزوں سے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے ہمیں بچانا ہے ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ کہنی تھی کہ رات میں ہم جاگیں گے نہیں رمضان کی راتوں میں بلا وجہ نہیں جاگیں گے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کو عبادت کے لیے جاگنا ہے رات میں تب تو اچھی بات ہے رات میں آپ قیام اللین کرنا ہے کسی محلے میں بعد میں تراوی پڑھی جاتی یہ ٹھیک ہے پڑھئے رات جاک کے یا قرآن کی تلاوت کیجئے ذکر و عذکار کیجئے لیکن بلا وجہ رمضان کو بہانہ بنا کر سڑکوں پر مٹر گشتی کرنا چائے خانوں میں بیٹھا رہنا یہاں وہاں اپنے وقت کو گپ شپ میں گزارنا یہ رمضان کی توہین ہے یہ رمضان کے تقدس کی توہین ہے رمضان کو بہانہ بنا کر ہم رمضان کو بدنام کرتے ہیں کیونکہ غیر مسلم یہی سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لئے صرف دو چیز کے لئے آیا ہے کھائے پیئیں گے اور رات جاگیں گے شور مچائیں گے محلے میں لوگوں کو پریشان کریں گے تو یہ دونوں کام ہمیں نہیں کرنا ہے کم کرنا ہے کھانا پینا بھی احتیاس سے زمین بات آگئی اور دوسری بات ہے کہ رات اگر جانگنا ہے تو عبادت کے لئے جاگئے اگر نہیں کوئی عبادت کا کام کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ چپ چاپ جا کے گھر میں سو جائیں وہ رمضان کے بہانے رات جاگنے سے بہتر ہے آپ صبح اٹھیں گے کم سے کم فجر میں آپ چست رہیں گے آپ آرام سے پڑھ سکیں گے اس کے بعد پورا رمضان پورا روزہ آپ اچھی طریقے سے گزار سکیں گے تو یہ رمضان کی راتوں میں جاگنا اسے ہمیں چھوڑنا پڑے گا اگر ہم صحیح معنوں میں رمضان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تیسری بات یہ ہے جو چھوٹی سی بات ہے لیکن ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں رمضان سو کر نہیں گزارنا ہے بہت سارے لوگ پورا دن سو کر گزارتے ہیں تو رمضان اس لیے تو نہیں آیا ہے کہ آپ پورا دن سو کر گزاریں آپ کوشش کریں آج گھنٹہ آپ کو سونا ہے کچھ گھنٹے آپ رات میں سو لیں کچھ گھنٹے جو بچتے ہیں اگر آپ نے رات میں چار گھنٹہ سو لیا مثال کے طور پر چار گھنٹہ تو کوشش کریں کہ دن میں آپ چار گھنٹے پورے کر لیں آج گھنٹہ اگر آپ نے دن رات کا ملا کر رمضان میں خصوصاً چونکہ جسٹب ہیں تھوڑا سا تو اگر پورا ہو جاتا ہے تو باقی اوقات آپ جات کے گزاریے کچھ دین کا کام کیجئے کچھ دنیا کا کام کیجئے عبادت کیجئے لیکن رمضان کو سستی اور کاہلی کا بہانہ مت بنائیے یہ مت دنیا کو بتائیے کہ رمضان سونے کے لیے آیا ہے رمضان صرف جو ہے آرام کرنے کے لیے آیا ہے رمضان میں تمام کام بند کر دیے جاتے ہیں کاروبار بند کر دیا جائے یا نوکری بند کر دی جائے شریعت میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے شریعت میں یہ تعلیم ہے کہ آپ اپنے زیادہ اوقات عبادت میں گزاریے لیکن اگر سو کے گزارنا ہے تب کونسی عبادت ہے تو اس سے بہتر ہے کہ جاگئے بیٹ کی عبادت کیجئے یا اپنے نوکری کے کاروبار کے کچھ کام کیجئے ایک آخری بات جو بہت اہم بات ہوگی عام سی بات ہے لیکن بہت اہم بات ہے جو سب سے بڑا لٹیرہ ہمارا ہے چور جو ہمارے رمضان کی نیکیوں کو اس کی عجر و ثواب کو کھا جائے گا عام سی بات ہے لیکن ہم کبھی کبھی بچ نہیں پاتے ہیں مشہور حدیث ہے ساز و سامان نہ ہو لیکن نبی نے کہا کہ نہیں میری امت کا قلاش میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا جس کے پاس نبی نے کیا کہا روزہ بھی ہوگا نماز بھی ہوگی اس نے زکاة بھی ادا کی ہوگی حج بھی کیا ہوگا لیکن کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا قتل کیا ہوگا کسی کا مال لیا ہوگا تو اگر میں روزہ رکھتا ہوں آپ روزہ رکھتے ہیں اور ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد چغلی بیٹھ کے کر رہے ہیں آپ کا روزہ گیا ختم کیونکہ نبی نے اس حدیث میں کیا بتایا کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی چغلی کی کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم کیا ہے کسی کو ستایا ہے کچھ بھی ظلم کیا ہے تو حساب سیدھا ہے بہت سمپل حساب ہے کہ آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی روزہ میک رکھ رہا ہوں اور اس کا ثواب پڑوسی کو دے رہا ہوں بہت روزہ ہی کر رہا ہوں کیونکہ پڑوسی کی غیبت کر رہا ہوں پڑوسی کو ستا رہا ہوں کسی کو پریشان کر رہا ہوں کسی کا مال دھا کے بیٹھا ہوں تو محنت تو میں کر رہا ہوں بھوکا پیاسا میں ہوں لیکن میرا پورا ثواب کسی اس آدمی کو جا رہا ہے جس کو میں نے ستایا ہے جس کی میں نے غیبت کی ہے چغلی کی ہے کسی کو مارا ہے تو یہ ہوگا کہ ہمارا ثواب اس کو دیے دیا جائے گا اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے کہ اگر اس پر بھی حساب مکمل نہیں ہوگا تو اس کے گناہ روزہ اس نے نہیں رکھا روزہ نہ رکھنے کا گناہ مجھے مل رہا ہے اس کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے تو اس سے بڑا بے قوف کوئی نہیں ہے کہ صبح سے فجر سے لے کر جو ہے افطار کے وقت تک مغرب تک وہ پیاسا رہے بھوکا رہے پریشانیاں برداشت کر اس کے بعد بیٹھ کے آدھا گھنٹہ چگلی کر لے پورا ختم بیلنس گیا آپ نے بھرائے ریچارج کیا اس کے بعد آپ نے چگلی رفتار کے بعد بیٹھے دوستوں کے پاس اور آپ نے چگلی کر لی غیبت کر لی کسی کو ستا لیا کچھ اس طرح پر گالی دے دی پریشان کر لیا تو آپ نے صبح سے شام تک جو بیلنس جمع کیا تھا ریچارج کیا تھا وہ آپ نے دس منٹ میں ختم کر دیا تو آپ سے بڑا بے قوب مجھ سے بڑا بے قوب کوئی نہیں ہوگا جو اپنے رمضان کے عجر و ثواب کو لوگوں کی غیبت میں چڑھانے میں گالی دینے میں کسی بھی اعتباس ہے ظلم کر کے ختم کر دے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ